بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عامل شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ میرا ٹپس این ٹرکس آٹو کیٹس رلیٹڈ ہے اور آج کی ویڈیو میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایکچلی بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ٹیکسٹ ہیں تو ان کو کسی اوبجیکٹ کے اندر میں کلوز کرنے کے لیے یا ہائیلائٹ کرنے کے لیے ہم ڈرائنگ میں دکھاتے ہیں ان کو سپیسیفائی کرنے کے لیے کہ یہ ایک سیپرڈ یا کوئی ایسی چیز جو امپورٹنڈ ہے کوئی ٹیکسٹ وغیرہ اس کو ڈیفرنٹلی دکھانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹیکس وغیرہ کو ان کلوزڈ کر دیتے ہیں کسی اوبجیکٹ سے تو آج کی ویڈیو میں میں یہی ڈسکس کرنے جاتا ہوں کہ ان کےوں کیسے یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے جیسی آپ آٹو کیٹ اوپن کرو گے تو آپ کے پاس جو بھی ٹیکسٹ ہوئی ایسے کہ میرے ڈسپلے پر آپ کو تین لائن میں یہ ٹیکسٹ نظر آ رہے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے دیا ہوا ہے اپنا یوٹیوب کا چینل کا اڈریس پھر نکھا ہوا ہے دیز ٹیکس نیڈ ٹو بینکلوز یعنی یہ جو ٹیکسٹ لیے گئے ان کو انکلوزڈ کرنا ہے انکلوز ان اوبجیکٹ تو یہ کیسے ہم لوگ کریں گے اس کے لیے کیا ہے کہ آٹو کیٹ کے اندر یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں آپ ایکسپریس ٹول کے اندر جائیں اور ایکسپریس ٹول کے اندر یہ آپ کو ٹیکسٹ کا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ آپ کو انکلوز اوبجیکٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اے کے اوپر سرکل بنا ہوئے تو اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جیسی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو نیچے کمانڈ بار میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ سیلیکٹ اوبجیکٹ تو میں اپنی یہ پہلے اوپر والے جو ٹیکس سے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ رائٹ کلک یا انٹر پریس کریں گے اس کے بعد اگر آپ نیچے کمانڈ بار میں دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے انٹر دا ڈسٹنس آف سیٹ فیکٹر اور بائی � فائلٹ جو ہے یہ پوائنٹ تھری فائیو شو کر رہا ہے یہ کوئی بھی آپ جو ایٹو کیا چاہے وہ اس کی ہماری ڈرائن کی سیٹنگ میلی میٹر میں ہو میٹر میں ہو یا سینٹی میٹر میں ہو جو بھی ہماری سیٹنگ ہوں گی اس میں جو ٹیکس دیا گیا ہوگا اس ٹیکسٹ کا پوائنٹ تھری فائیو جو ہے اس کا یہ آف سیٹ دے گا ٹیکسٹ کے حساب سے اور اس کے بعد دوبارہ آپ انٹر یا رائٹ کلک کریں اس کے بعد نیچے آپشن آ رہا ہے کہ انکلو ٹیکسٹ وید اس میں تین آفشن آ رہے ہیں کہ ان کو کیسے آپ نے انکلوز کرنا ہے سرکل کے ساتھ سلوٹ کے ساتھ یا ریکٹینگل کے ساتھ بائیڈ فائلٹ اس میں ابھی سلوٹ آ رہا ہے کیونکہ یہ میں نے لاسٹ میں یوز کیا تھا تو آپ اگر کوئی اور آپ کے ریکوائرمنٹ ہو تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو سب آپشنز ہوتے ہیں ان میں جو کیپیٹل لیا جاتا ہے وہ لکھ کے آپ کمانڈ بار میں انٹر کریں گے یا سیمپلی ایک ماؤس کے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپش ٹرینگل پہ اوپر کلک کرتا ہوں اب یہ نیچے مجھے کہہ رہا ہے کہ create a rectangle of constant or variable کہ مجھے جو جو ٹرینگل سوری ریکٹینگل را کرنی ہے اس کو مجھے یہ constant میں چاہیے یا variable کیونکہ میں نے صرف ایک لائن کو select کیا ہے تو ایسی صورت میں میں اس کو constant رکھوں گا variable کیا ہے میں ابھی نیکس ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے constant پہ اوپر کلک کیا تو نیچے مزید میرے پاس option آ رہا ہے کہ maintain constant rectangle width height and both تو یعنی آپ نے یہ جو constant rectangle ہے اس کو width اور height دونوں میں رکھنا ہے یا both میں تو میں یہاں پہ by default both آ رہا ہے تو میں بوت رکھ کے انٹر کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو آپ یہ میرے display پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ text کے ارد گرد ایک rectangle draw ہو گئی ہے جس کی جو 0.35 text کا جو size بنتا ہے اس کے چاروں طرف اس نے draw کر دیا ہے تو میں اس کو control z سے یا یہ اوپر arrow کا کیا ہے اس کے کرتا ہوں تو یہ میرے undo ہو جائے گا میں یہی command کو دوبارہ اس object پہ apply کرتا ہوں تاکہ اس کو detail سے اس کے جتری options ہیں وہ ہم دیکھ سکیں تو میں دوبارہ in closed in object کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں select object تو میں اب کی بار کیا کرتا ہوں کہ میں یہ سارے text کو select کر لیتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے یہ سارے select کیے اس کے بعد میں right click یہ enterprise کرتا ہوں تو وہ مجھے دوبارہ وہی کہہ رہا ہے inter distance offset factor 0.35 یہ default آتا ہے آپ کوئی بھی units کی run use کرو تو text کی جو height ہو گیا اس کا 0.35 یہ percent آئے گا تو اس کے بعد میں دوبارہ enter کرتا ہوں enter کرنے کے بعد یہ میرے پاس آ رہا ہے enclosed text with کون کون سپشن ہے اس میں سرکل ہے سلاٹ ہے ریکٹنگل میں فلال اس کے اوپر سلاٹ اس لکھ کے انٹر کر دیتا ہوں اور ابھی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ create a slot constant are variable فلال میں آپ کو سمجھانے کے لئے اس کا constant ہے تو c لکے انٹر کروں گا تو جیسے میں نے انٹر کیا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ maintain constant slot یہ جو slot کا constant ہے اس کو آپ نے height اور width دونوں میں رکھنا ہے یا separate لکھنا ہے جب میں بہت کا option ہے تو میں بہت use کرتا ہوں اور انٹر پیس کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے وہ higher text کے گرد draw ہو گیا ہے جو کہ میرے ان text کے بیچ میں spacing کام ہیں اس لیے یہ ایک دوسرے کے اوپر overlap ہو گیا ہے اگر آپ کا space زیادہ ہوگا تو یہ overlap نہیں ہوگا یا آپ کا یہ جو width 3 text کی percentage کے ساتھ point 35 اس کو آپ change کر کے ان کو کر سکتے ہیں میں undo کرتا ہوں اس کو اور میں text کے بیچ میں تھوڑا سا gap بڑھا دیتا ہوں اس کو بھی تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں تو enough space تو میں ابھی دوبارہ اسی command کو in close object کے اوپر click کرتا ہوں select object میں سارے کو select کر رہا ہوں right click کر enter اب وہ کہہ رہا ہے کہ factor جو ہے point 35 اوکے اور ابھی میں دوبارہ slots ہی لگاتا ہوں اور slots بھی اب میں جو دوں گا وہ میں دوں گا variable اب اس کو دیکھنا ہے variable پہلے ہم نے constant کی بات کی variable تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ variable mean کیا جتنے بھی ہمارے وہ text تھے ان کے مطابق بڑھے میں ابھی وہ text جادہ ہے تو اس کے مطابق اس طرح ان کو کر دیا ہے نیچے بھی کم تھے اور اس سے نیچے اس سے کم تھے اس طرح کر دیا ہے یہ کیا ہے variable اگر میں constant دیتا تو پھر کیا ہوتا ہے میں دوبارہ ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ ایک بار repeat کر کے ان close object میں تمام اوپجیکٹ کو select کرتا ہوں right click point three five enter اور by default slot ہے تو میں دوبارہ انٹر کرتا ہوں اب کی بار میں اس کو دیتا ہوں constant constant پہ کلک کیا مجھے maintain اس کی both sides کرنی ہے height and width میں میں انٹر کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہے کہ جو پہلے والا جو میرا سب سے لمبا text تھا اس کے مطابق جو اس نے slot create کی ہے وہی اس نے سب کے اوپر apply کر دیا لیکن ساتھ میں اس نے center کا خیال رکھتے ہوئے اس حساب سے اس کو create کر دیا ہے تو یہ تھا variable میں اور دوسرا جو تھا وہ constant تھا جو یہ نہیں جو جو text ہیں ان کے مطابق وہ slot کو draw کر دے تو میں اس کو بھی undo کرتا ہوں تو اب کی بار ہمارے پاس جو last option ہے وہ option ہے ہمارے پاس circle کا تو میں دوبارہ جاتا ہوں in close object کے اوپر select object تو میں پہلے جو text line ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ point three five enter اور اب کی بار میں جو ہے میں circle apply c link کے انٹر کرتا ہوں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ variable یا constant تو میں اس کو fill all consonant last option ہی use کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھے کہ یہ تین circle آگئے ہیں اور یہ ان کے جو میں کسی ایک text apply کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ actually ہوا کیا ہے کہ یہ same circle ہیں جیسے ہم نے پیچھے slot لیے تھے تو بڑے والے text کے مطابق اس نے سارے یہ draw کر دیا میں فیلال اس کو undo کرتا ہوں control z سے یہاں یہ اوپر کی ایڈو کی پریس کرنے سے تو میں دوبارہ in close object میں صرف یہ اپنی پہلی line کو select کرتا ہوں right click offset point three یہ point three percent اس طرف اور اس طرف آئے گا لیکن circle یہ پورا draw ہوگا enter circle کا option by default ہے تو میں دوبارہ enter کرتا ہوں اور constant پہ رہنے دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک circle تیار ہو گیا ہے جو کہ offset ہے point thirty five ادھر سے اور point thirty five ادھر text کی height کے مطابق تو آج کے ویڈیو میں جو topic تھا میرا کہ میں نے explain کیا کہ کس طرح ہم اپنے کو text ہے جو زیادہ text ہیں ان میں سے کچھ text کو اگر ہم لوگوں نے highlight کرنا ہے with some objects اور وہ object کے جو ہیں وہ ہمارے پاس تین options ہیں وہ option number one پہ ہے rectangle number two پہ ہے slot اور number three کے پہ اوپر ہمارے اوپر جو ہے وہ circle ہے تو ان تین طریقوں سے ہم لوگ اپنے کسی بھی text کو highlight کر سکتے ہیں بینہ کچھ background لگا ہے اس میں کیا ہوگا صرف object create ہوتا ہے اور وہ اس کی properties کو differently show کرتا ہے کہ یہ ہمارا جو text ہے یعنی وہ کچھ خاص دکھانے کے لیے یہ text کچھ خاص ہے تو امید ہے کہ یہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو پسند آتا ہے تو اس کو like اور دوسروں تک share ضرور کریں اور کوشش کیا کریں ہے کہ پلیز یہ جو ویڈیوز ہوتے ہیں یہ اپنے ایجوکیٹس ایجوکیشن سے لیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کو complete دیکھئے کریں تاکہ باز کار ایسا ہوتا ہے کہ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹس جو ملتے ہیں سوال کے شکل میں اس کا answer میں نے already اسی ویڈیو کے اندر دے دیا ہوتا ہے لیکن complete نہ آپ دیکھنے کی وجہ سے وہ ادورہ رہ جاتا ہے تو میں اس ویڈیو کو یہاں کلوز کرتا ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور don't forget to subscribe my channel and thanks for watching take care اللہ حافظ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا یوٹیوب پر چینل ہے امیر شہدار two one six کے نام سے جب آپ میرے چینل کو find کر لیں تو آپ اس کو یہاں سے subscribe لازم کر لیں اور subscribe کرنے کے بعد یہ ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو لازم کلک کریں اور یہاں سے check marka کے اس کو آپ save کریں گے تو میرے تمام کے تمام جو نئے ویڈیو آنے والے ہیں اس کے notification آپ کو ملتے رہیں گے